بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو فائی ورڈز لیکچر سیریز میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم مزید پانچ الفاظ ڈسکس کرے گے جو کہ کاملی یوزڈ ہیں لیکن ان کو عام لوگ جو ہیں معام طور پر غلط پرونامز کیا جاتا ہے سو لیٹس موو آن ٹو لیکچر ای ایم خابر خان انڈ یو آر ووچنگ می آن آور یوٹیوب چینل لڑویت خان سب سے پہلا لفظ جو آپ کے سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ بڑا ہی اہم لفظ ہے اور آج کے سارے الفاظ اسی پیٹن کے اوپر ہیں بڑے اہم الفاظ ہیں اور ان کو بہت چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ان کو درست پرونامز کرتے ہوں گے اب اس لفظ کو آپ کیا بڑھتے ہیں اس لفظ کو عام طور پر ڈیموکریسی بڑھا جاتا ہے ڈیموکریسی تو جو بندہ تو فنیٹکس جانتا ہے جو کہ فنیٹکس سیمبل سے آگاہ ہے وہ ہی اس کو درست پڑھ سکتا ہے یا اگر کسی نے کسی کو درست پرنونس کرتے سنا ہوگا ورنہ جو نون نیٹیو سپیکرز ہیں وہ اس لفظ کو درست نہیں پرنونس کر سکتے ہیں جو انگلش نہیں بولنا جانتے ہیں جیسے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے یعنی جو لوگ انگریز نہیں ہیں اب اس لفظ کی جو درست پرننسیشن ہے وہ دیموکریسی نہیں ہے اس لفظ کی جو درست پرننسیشن ہے that is ڈی موکریسی ڈی موکریسی جو بریٹش پرننسیشن ہے وہ ڈی موکریسی ڈی موکریسی نہیں ڈی موکریسی اور جو امریکن پرننسیشن ہے that is ڈی موکریسی یعنی اس میں مو اور اس میں ما ڈی موکریسی یہ ان کی درست پرننسیشن ہے تو یہ دیموکریسی سے بہت مختلف لفظ ہے بڑی مختلف pronunciation ہے اگلا جو لفظ ہے وہ بھی اسی پیٹن کے اوپر ہے اس کا بیوروکریسی بیوروکریسی پڑھا جاتا ہے اس لفظ کو بیوروکریسی لیکن اس لفظ کی جو درست pronunciation ہے بریٹش pronunciation اس کی ہے بیوروکریسی بیوروکریسی اور جو امریکن پنننسیشن ہے بیوروکریسی یعنی اس میں بھی را اور را بیوروکریسی یہ اس کی درست pronunciation ہے تیسرا جو لفظ ہے اس کو technology پڑھا جاتا ہے دیکھنے اس لفظ کی جو درست pronunciation ہے that is technology یعنی جو بریٹش pronunciation ہے that is technology اور جو امریکن پننسیشن ہے that is technology چوتھا جو لفظ ہے یہ ہے جی اس کو امپر پر بھکنی پڑتے ہیں پاکستان میں عام طور پر اس کو بکنی پڑھا جاتا ہے اب یہ مقصر سا لباس ہوتا ہے جو اکثر آپ نے انگریز عورتوں کو ساحلوں پہ پہن کر پھرتے دیکھا ہوگا اب یہ جو لفظ ہے اس کو بکنی نہیں پڑھنا آپ نے اس کے درست pronunciation ہے بکینی بکینی that is the correct pronunciation پانچ میں جو لفظ ہے اس کو photography پڑھا جاتا ہے عام طور پر لیکن یہ لفظ photography نہیں ہے اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے photography 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 یہ بریٹس پرننسیشن ہے اور امریکن پرننسیشن photography تو بریٹس ہے تا امریکن ہے photography photography so that is all from today's lecture اگر آپ لوگ جو ہے وہ پرننسیشن کے آرٹ کو سیکھنا جاتے ہیں کہ یہ جو سلیشز کے اندر سیمبلز لکھے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ سمجھنا جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فنیٹکس کو سیکھنا پڑے گا اگر آپ فنیٹکس سیکھنا جاتے ہیں تو آپ ہماری چینل کے اوپر موجود پریلیسٹ فنیٹکس کے نام سے اس کو آپ پولو کر سکتے ہیں اگلے لیکچر میں آپ سے پیمولا کا توگی تبتے کے لیے کتا آمید